السلام علیکم guys this is zaheer khan you are what i can do if you are interested in making your english better you are on the right place i'm back with another topic today آج میں آپ کو کوٹ کا ایک اور استعمال بڑھاتا ہوں تو آج ہم پڑھتے ہیں کوٹ کی پوسیبیلیٹی کوٹ پوسیبیلیٹی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں مثال کے طور پر نیچے ساری جو ہے برف پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے رات میں برف ہوئی تھی ابھی جب ہم صبح بہر گئے تو نیچے ساری کیا ہے سنو ہے تو برف کی اوپر لیٹس پوز کوئی شخص باگتا ہے دورتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی مت باغو تم گر سکتے ہو تم گر سکتے ہو تو تمہارے گرنے کے امکانات ہیں تمہارے گرنے کے چانسز ہیں کیونکہ جو برف ہوتی ہے اس پہ بندہ کیا ہو جاتا ہے سلپ ہو جاتا ہے تو گرنے کے چانسز ہوتے ہیں تو میں اسے کہتا ہوں برف کی اوپر مت باغو تم گر سکتے ہو اب تم گر سکتے ہو اس کے امکانات ہیں اس کے چانسز ہیں اس کو کس میں بنائیں گے خود میں بنائیں گے کس میں بنائیں گے خود میں بنائیں گے سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اس کو اپنا نمبر دے کے آتا ہوں تو وہ بڑے غصے میں لگ رہی ہے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی وہاں مت جاؤ وہ تمہیں تھپڑ مار سکتی ہے تو اس کے تھپڑ مارنے کے چانسز ہیں اس کے تھپڑ مارنے کے امکانات ہیں وہ تمہیں تھپڑ مار سکتی ہے اس کو کس میں بنائیں گے گوڈ پوسیبلیٹی میں بنائیں گے ایک اگر دیں گے میچ جویے ابھی جاری ہے پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اب پاکستان کو بیس بالوں پر تیس رنٹ چاہیے Situation میں کہتا ہوں کہ پاقستان میچ جیت سکتا ہے اس کو کس میں بنائیں گے برورد میں بنائیں گے کیونکہ پاکستان کو بیس بالوں پر تیس رنٹ چاہیے تو اتنا جب جہاںیا ہے اکثر ہی ہوتا ہے کہ اس کی امید نہیں ہوتی تو اینی ای آہو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جی سکتا ہے تو اس کے امکانات ہیں اس کے چانسز ہیں پاکستان میں جی سکتا ہے اس کو ہم بنائیں گے خود میں چلتے ہیں فارمیلہ کی طرف دیکھیں سب سے پہلے ہم نے استعمال کرنے سبجک وہ ہے یہاں پہ پاکستان کیا ہے پاکستان اور اس کے بعد ہے خود تو ہم نے یوز کر لیا خود اس کے بعد آپ نے ورک کے فرس فرم یوز کرنی ہم نے یوز کی ہو گیا ون ون کا مطلب ہوتا ہے جیتنا کیا مطلب ہوتا ہے جیتنا اور اس کے بعد ہمارے پاس امکانات ہیں اس کے چانسز ہیں ساتھ میں آپ نے دعا بھی جاری رکھی ہوئی ہے آپ ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو میٹھ جیتا دیں ہم کیا بولیں گے پاکستان میٹھ جیت سکتا ہے پاکستان کو دس بولوں میں بیس رنڈ چاہیے تو یہ تو ایک بول پہ بیس رنڈ بنا رہے ہیں سیکنڈ دیکھیں سبجکٹ ہے یہاں پہ اٹھ کیا ہے سبجکٹ اٹھ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کھڑ تو ہم نے یوز کیا کھڑ اور اس کے بعد آپ نے یوز کرنی ہے ورپ کی فرسٹ ورم اور وہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس رین ٹھیک ہے کیا ہے رین اٹھ کھڑ رین بارش ہو سکتی ہے بارش ہو سکتی ہے ساتھ میں چھتری لے لیں بارش ہو سکتی ہے اٹھ کھڑ رین اچھا آپ اس کے مدد سے ہزاروں جملے بنا سکتے ہیں میں کہتا ہوں آپ گر سکتے ہو وہ تمہیں تھپڑ مار سکتی ہے وہ تمہیں پانش کر سکتا ہے وہ تمہیں پانش کر سکتا ہے تم بیمار پڑ سکتے ہو سکتے ہو یو کوڈ فال ایل اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اور ویڈیو پہ ساتھ تب تک زہین خان کو دیدئے جائے گا اللہ حافظ